اسلام علیکم دوستو آج یقم جون دو ہزار چوبیس ہے ویسے میں اس طرح کے ویلاغز بہت کم بناتا ہوں لیکن آج یہ ویڈیو بنانے کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم پہ آج کی رات کچھ ایسے خوفناک لمحات گزرے کہ میں نے سوچا کہ بھئی آپ مرنے سے پہلے اپنے آخری لمحات کو محفوظ کر لو میرا نام ہے زشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آرجے زشان حیدر یوٹیوب چینل دوستو آپ سب خوبی جانتے ہیں کہ درویش فقیر اور پیر جو ہوتے ہیں یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ جنگل میں بھی منگل لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں جن کے میلے سجتے ہیں اور یہ ایسی ایسی جگہوں پہ موجود ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی ٹاپک کے اوپر ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک صوفی نائٹ کا ایونٹ کرنے کے لیے ایک درویش کے دربار پہ جا رہا تھا ہم بڑی خوشی خوشی نکلے تھے فیصلہ باد سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کا نام ہے کھڑے امار وہاں سے ایک روڈ جڑا مالا کی طرف نکلتا ہے ہم اس سائٹ پہ جا رہے تھے ہم بڑے مزے سے خوشی سے جا رہے تھے لیکن جب ہم اس رستے پہ چڑے تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم جس راہ پہ چل پڑے ہیں یہ رستہ تو موت کا رستہ ہے کیونکہ اس رستے پہ اتنا سناٹا تھا اتنا خوف تھا اور اتنے زیادہ حالات خراب ہیں اس ہمارے ملک کے تو ہمیں تو بھئیہ نظر آ رہی تھی چھوٹیاں چاکو بندوقیں اور گفن کھڑیاں والا سے جڑاں والا روڈ کی طرف جاتے ہوئے رستے میں سو چک رڑکاں کا روڈ جب ہم نے اندر مڑا تو کافی اندر تک ہم چلے گئے اور بلکل سناٹا تھا ہم نے جہاں جانا تھا ان کو کال کی اور ان سے ایڈریس پوچھ کے ہم نے رستے میں گاڑی روک کے وہاں پہ کچھ لوگ ہمیں گاؤں میں کھڑے ہوئے نظر آئے ہم نے سوچا بھئیہ ان سے ایڈریس پوچھتے اور ہم نے کہا ہم خود نہیں پوچھیں گے ہم اگلے بندے کی بات کرواتے ہیں تو ہم نے اپنے موبائل سے ان کو کال کی اور ان کی وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کروائے کہ بھئیہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ پلیز ان کو ایڈریس سمجھا دی دی اور آخر ہم نے انہوں نے ایڈریس سمجھایا اور بتایا کہ بھئیہ یہاں سے آگے جانے کا اور وہاں سے جا کے رائٹ مڑ جانے کا لیکن وہ رائٹ ہمارے لیے رونگ بھی ثابت ہو سکتا تھا جیسے ہم آگے جا کے رائٹ مڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں دونوں جانب ایک گھنا جنگل شروع ہو رہا ہے اور دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہماری گاڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے یہ میں کیمری کے ساتھ آپ کو اردگرد دکھا رہا ہوں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بلکل اندھیرہ بلکل اندھیرہ تھا اور ہم بڑے پریشان تھے اور ٹینشن میں تھے اور نہ جانے کیوں ایسے لمحات پہ آپ کو بس خدا ہی یاد آتا ہے ہم سب بھی گلمہ پڑھ رہے تھے اور خدا کو یاد کر رہے تھے کیونکہ اردگرد کچھ نظر آ ہی نہیں رہا تھا فقط یہی نظر آ رہا تھا کہ سامنے ایک روڑ ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے بلخاتی ہوئی یہ روڑ ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے ہم بلکل بھی نہیں جانتے تھے خیر جی پچھلا گاؤں جہاں سے ہم نے ایڈریس پوچھا تھا اور وہ بھائی صاحب کی بات کروائی تھی وہ گاؤں کا نام تھا سو چک رڑکا اور آگے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو بھیجا گیا ہے پکا جنڈیالہ میں اور یہ ایسا گاؤں ہے جہاں دن کے وقت جاتے ہوئے بھی لوگ کتراتے ہیں گبراتے ہیں خیر ہم آگے جاتے جاتے مڑ گئے اور ہم غلط مڑ گئے ہم نے دوبارہ کال کی اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ گاڑی واپس موڑ گئے اور شکر ہے خدا کا کہ ہم واپس مڑ گئے ہم نے ان بھائی صاحب کو کال کی اور ہم نے کہا کہ بھائی آپ اپنا کوئی بندہ بھیجی ہمیں لینے کے لیے ایسی ہم بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم نے جتنے کل میں ہمیں آتے ہیں ہم نے تو وہ پڑھ لیئے ان بھائی صاحب کی مہربانی کیونہوں نے ریات کے تقریباً ساڑھے نو کا یہ وقت ہے انہوں نے اپنا ایک بندہ آگے بھیج دیا ہمیں لینے کے واسطے اور قسم با خدا اتنی ٹینشن والی صورتحال میں جب ہمیں یہ موٹر سائیکل پہ وہ بندہ نظر آیا جو ہمیں لینے آیا تھا دل کو اتنا سکون ملا جیسے سخت گرمیوں میں دوپہر کے وقت تخ ملنگے کا گلاس پی کے دل کو سکون ہو جاتا ہے ایسی ٹھنڈ پڑ گئی خیر دوستو جی یہ بائیک پہ ہمیں جو لینے آئے تھے دوست یہ ہمیں لے کے چل پڑے اور ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے روڈ سے میں کچھے کے رستے اتار لیا اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے اگر یہ نہ آتے تو ہم کبھی بھی نہ پہنچ پاتے کیونکہ ہم تو یہاں سے چپ چاپ گزر گئے تھے ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے اس سائیڈ پہ مڑنا ہے اور یہ کچھے کا رستہ جس کے اوپر پیدل جانے والا انسان بھی تقریباً جاتے جاتے اگر دہی لے کے جا رہا ہے ہمیں یوں ہی لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہم نے کھایا وہ سب تو حضم ہو گئی ہوگا آگے پتہ نہیں کیسے پہنچے گئے کیونکہ گاڑی کو کہیں نقصان ہو جائے خیر خدا خدا کر کے بہت ہی مشکل سے ہمیں وہ منزل نظر آئی جہاں ہم نے پہنچنا تھا اور جیسے میں نے ویڈیو کی شروعات میں بتایا تھا کہ فقیر درویش ایسی ہستی میں ہوتی ہے جو جنگل میں منگل لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں قسم با خدا یہی منظر تھا ارد گرد بلکل سناٹا اور اس سناٹے میں یہ منگل لگا ہوا تھا فقیر کا اور آج کی رات مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کتنا قیمتی ہوتا ہے کیونکہ انسان ہمیں بہت لمبا سفر کرنے کے بعد نظر آئے تھے اور بہت ہی اچھے لگ رہے تھے خیر وہاں پہ پہنچتے ہیں سب سے پہلے بینت و بھائیہ جا کے ایک چار پائی مجھے نظر آئے اس کے اوپر لیٹ گیا اور میرے چہرے پہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ میں کتنا گبرایا ہوا سفر کر کے آیا تھا اللہ اکبر ہے جی دوستو آج کی یہ جو رات کہ بہت ہی خوفناک بھی تھی اور بڑی ہی ایڈوینچر والی بھی تھی یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اردگیر جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اجار بیابان سناٹے ہیں دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا درخت لگے ہوئے ہیں دور دور تک کچھ بھی نہیں اور بڑی خوفناک سا ایک بیو ہے اور یہ جنگل میں منگل لگا ہوا یہ ایک فقیر کا آستانہ ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اکسی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور لکھئے گا تینکیو ارے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائیہ جہاں گئے تھے وہاں پہ کرنے گیا گئے تھا تو یہ وہ میرے دوست ہیں جو کہ وہاں پہ خیر دوستو خدا خدا کر کے ہم رات کے تین بجے واپس اپنی اکیڈمی میں پہنچے اور یہ جو واپسی کا سفر تھا یہ زیادہ مشکل تھا کیونکہ تب تو ساڑھے نو کا ٹائم تھا جب ہم جا رہے تھے رات کو ڈھائی بجے ہم آ رہے تھے اور تب اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ میں نے اپنا موبائل فون ہی بند کر دیا کہ بھائیہ کسی بھی نہ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ہمارا کام تمام کر سکتا ہے تین بجے ہم اپنی اکیڈمی پہنچے اور وہاں پہنچ کے ہم نے راحت کی سانس لی دوستو آج کی اس ویڈیو کا بیسک مقصد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کہیں بھی آتے جاتے ہوئے احتیاط کیا کیجئے اور زندگی میں ایسی سیچویشن اکثر اوقات بن جاتی ہے جہاں پہ فقط آپ کو ایک ہی آسرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے گارڈ بلیچس یو